بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار ڈیو اچھڑی سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لائنگویج ٹرینر پرسر امیر رضا حاج کی وڈیو میں مرہ ٹوپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو کورس آفاق سن سیریز نیو کورس اردو کتاب افتم صفحہ نمبر پچاس اور صفحہ نمبر اکاون چلیے شروع کرتے ہیں جی کمی رہ گئی تھی کافی سوچ بچار کے بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ پرندے پرواز کرنے اور اترنے کے دوران میں اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اس نے مشین تو تیار کر لی لیکن دم پر توجہ نہ دی اور یہی اس کی غلطی تھی پڑھنے کے دوران میں سبق میں کس خلیفہ کا ذکر کیا گیا ہے ارمن فرمن جو ہے وہ بادشاہ تھا اور جو ہے وہ کس خلیفہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہم یہاں پر بھی پڑھیں گے اور اس سے پہلے پیچھے بھی جو ہے وہ صفحہ نمبر انچاس کے لیکچر کے اندر بھی میں نے تفصیلی بیان کی ہے کافی سوچ بچار کے بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ پرندے پرواز کرنے اور اترنے کے دوران میں اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اس نے مشین تو تیار کر لی لیکن دم پر توجہ نہ دی اور یہی اس کی غلطی تھی عباس ابن فرناس کی وفات کے کئی سال بعد ایک یورپی سائنسدان ایلمر مولسمری نے عباس ابن فرناس کے بنائی ہوئے ڈیزائن پر ایک اڑنے والی مشین بنائی اس کے بعد اور بہت سے سائنسدانوں نے اس کے کام کو آگے بڑھایا اس عوالے سے دو سگے بھائیوں ویلبر رائٹ اور اورویل رائٹ کے نام یعنی رائٹ برادران رائٹ برادرز کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں کی عمل ہے یہ دونوں بھائی امریکہ کے ایک شہر میں سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتے تھے مکم کرتے تھے ایک دفعہ ان کے والد نے انہی ہیلیکاپٹر نمائے کے کھلونہ لاکر دیا یہ کھلونہ کاغذ بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا جس کا سائز ایک انسانی آت کے برابر تھا کچھ عرصے تک دونوں بھائی اس کھلونے سے کھیلتے رہے بلاخر وہ کھلونہ ٹوٹ گیا دونوں بھائیوں نے مل کر ویسا ہی ایک کھلونہ بنانے کی کوشش کی اگرچہ ہیلیکاپٹر بنانے کا پہلا تجربہ ناکام رہا لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری انہوں نے حمد نہ ہاری وہ مسلسل کوشش اور تجربات کرتے رہے اور آخر انیس سو میں دونوں بغیر انجن والا ایک گلائیڈر بنا کر اڑان برنے میں کامیاب ہو گئے یہ گلائیڈر خود اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا لہذا دونوں بھائی سے ایک پاڑی پر لے جاتے اور اوپر سے دیکیل دیتے گلائیڈر آہستہ آہستہ اڑتا ہوا نرم ریت پر اتر جاتا اس تجربہ نے ان کا حصلہ مزید بلند کیا انہوں نے پھر ایک ایسا انجن تیار کیا جسے وہ گلائیڈر میں لگا کر پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے دونوں بھائیوں نے الگ الگ پروازیں کی پہلی پرواز صرف بارہ سیکنڈ جاری رہی اور اس نے ایک سو بیس فٹ کا فصلہ طے کیا جبکہ دوسری اور تیسری پرواز کا دورانیاں پہلے سے زیادہ تھا اس عظیم کارنامے پر دونوں بھائیوں کو دنیا بھر میں ازازات سے نوازا گیا رائٹ برادران کی یہ کامیابی باقی سائنس دانوں کے لیے ایک تحریک ثابت ہوئی اور ہوا میں اڑنے کے اس کامیاب تجربے سے تاریخ کا ایک نیا باپ شروع ہوا آج کے دن آئیں مزید جانے پہلے پڑھ لیتے ہیں جی عباس ابن فرناس علم ریاضی شائری اور طبیعت کا مائر تھا اس نے پانی کی گھڑی اور کرسٹل بنانے کا فارمولا تیار کیا اس کے علاوہ اپنی تجربہ گاہ میں شیشے اور مشینوں کے مدد سے ایک ایسا پلانیٹیریم بنایا جس میں بیٹھ کر لوگ ستاروں اور بادلوں کی حرکت اور ان کی گرہ چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے آج آج دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ہوای سروس یعنی ائر بسز موجود ہیں آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار سوپر سونک تیاریں بننے لگے ہیں یہ سونک جو لکھا ہوئے بسیکلی ایس او این ای سی سونک کو اردو میں لکھا گیا ہے تو اس کو اب سونک ہی پڑھائیں سانک پڑھائیں گے تو جب انگلیش میں اگر ان کے سامنے وہ لفظ آئے گا تو اس کی غلط پرونانسی ایٹ کریں گے اور غلط ہیجے کریں گے جس کی وجہ سے وہ بنیادی طور پر انگلیش ٹیچر کو بھی پریشانی ہوگی تو اس کے لئے سوپر سونک بے شک ساتھ ان کو بتا دیں بننے لگے پہلے جو سفر دنوں میں تیہ ہوتا تھا پہلے جو سفر دنوں میں تیہ ہوتا تھا آواز آز کی بدولت وہی سفر آج گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا اس کی بدولت نہ صرف بین القومی تجارت کو فروغ ملا بلکہ وقت کی بھی بچت ہوئی الغرض و اجاز ایک کمال کی ایجاد ہے اس کے موجود کو جس قدر خراج تحسین پیج کیا جائے کم ہے سفر نمبر پچاس کے بعد آگے چلتے ہیں جی سفر نمبر ایکاون کے اوپر اور ہم مشک کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں خاص الفاظ جی معانی سیکھیں شرط وہ بات جس پر کسی امر کا ہے یعنی کسی کام یا حکم کا انحصار ہو انوکہ نرالہ اور عجیب مرمت کس چیز کو ٹھیک کرنا متاثر اثر قبول کرنے والا تکنیک فن اصول فن پرواز اڑنے کا عمل مظاہرہ کچھ کر کے دکھانا ظاہر کرنا فریم ڈانچا چوکٹا اڑنے کا عمل دورانیاں مقرر وقت مدد تفہیم جی دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں عباس ابن فرناس نے کس تکنیک پر اڑنے والی مشین تیار کی پرندوں کے اڑنے کی جو تکنیک کے اوپر عباس ابن فرناس نے پرندوں کے اڑنے کی تکنیک پر یعنی پرندوں کے اڑنے کی مہارتوں پر جو اڑنے والی مشین تیار کی مشین تیار کرنے میں عباس ابن فرناس سے کیا غلطی ہوئی مشین تیار کرنے میں عباس ابن فرناس سے بنیادی طور پر کوئی غلطی سرزت نہیں ہوئی تھی لیکن وہ یہ جو ہے نا وہ پرک نہ بھول گیا تھا کہ پرندے اپنی دم کا استعمال بھی کرتے ہوتے ہیں اپنی اڑان کے اندر جس کی وجہ سے اس کی کمر پر جو ہے اس کا شدید اثر ہوا تھا رائیڈ برادران کے دل میں ہیلیکپٹر بنانے کا خیال کیسے آیا رائیڈ برادران کے دل میں ہیلیکپٹر بنانے کا خیال ایسے آیا کہ ان کے والد محترم نے ان کے لیے ایک جو ہے وہ ہیلیکپٹر کھلونا لا کر دیا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے اور کچھ عرصے بعد وہ ہیلیکپٹر کھلونا ٹوٹ گیا تو انہ نے اس جیسا ایک کھلونا بنانے کی کوشش اور جدو جود میں ہیلیکپٹر بنا ڈالا رائٹ برادران نے پہلی بار کب اور کتنی دیر تک اڑان بڑی رائٹ برادران نے جو ہے وہ پہلی بار بارہ سیکنڈ کی اڑان بڑی اور ان نے ایک سو بیس فٹ کا فاصلہ تیہ کیا رائٹ برادران کے اس کرنا میں سے آپ نے کیا سبق اصل کیا رائٹ برادران کے اس کرنا میں سے ہم نے یہ سبق اصل کیا ہے کہ ہمیں جدو جود اور جستجو کرنی چاہیے اور نئی سے نئی چیزوں کو سیکھنے سمجھنے اور ان کو کرنے میں کبھی بھی تعمل یا کبھی بھی جو ہے نوامے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کروس کا نشان لگائیں ارمن فرمن نے ایک امارت سے اڑان بری اور فوراں نیچے آگی رہا درست ہے جی باس اپنے فرناس نے مشین تو تیار کر لی لیکن اس کے پروں پر توجہ نہ تھی غلط ہے اس نے جو ہے وہ پروں کے بجائے اس کی جو دم تھی ان کے اوپر توجہ نہیں دی تھی رائٹ برادران ہوای اڈے پر کام کرتے تھے غلط بات رائٹ برادران جو ہے وہ سائیکل ٹھیک کرنے والی دکان میں کام کرتے تھے رائٹ برادران نے انیس سو میں بغیر انجن والا گلائڈر تیار کیا تھا بلکل درست ہے جی رائٹ برادران نے انیس سو میں بغیر انجن والا گلائڈر تیار کیا تھا ٹیچنگ پوائنٹ مولیمانہ نکتہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں برائے سادہ خاص الفاظ کے تحت دیئے ہوئے الفاظ کے معنی و مفہوم سے بچوں کو آگاہ کریں بچوں سے ان الفاظ کے جملے بھی بنوائیں تاکہ وہ روز مرہ زندگی میں ان الفاظ کو استعمال کر سکیں تفہیم کے تحت دیئے ہوئے سوالات کے ذریعے سے سبق کا اعادہ کروائیں ڈی وچڈی اے سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر نئے لیکچر کے ساتھ دوارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اگر آپ کو کوئی آن ڈیمانڈ لیکچر چاہیے یا آپ کوئی ورکشیٹ آل کروانا چاہتے ہیں یا کوئی کوئیز سال کروانا چاہتے ہیں یا کوئی سائنمنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ انکلوڈنگ دس ویڈیو ہمارا تعلیم و تربیت کا وٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے اور چینل کے بارڈ میں بھی ہمارا وٹس ایپ گروپ لنک موجود ہے وٹس ایپ گروپ سوری چینل کے بارڈ میں بھی ہمارا وٹس ایپ کا نمبر موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا آن ڈیمانڈ لیکچر لے سکتے ہیں اجازت دیجئے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور